موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومسلی نمم آباد محترم ناظرین بسا اوقات معاشرہ اور سماج جب تقویر پرہزگاری سے دور ہو جاتا ہے معاشرہ اور سماج میں برائیوں کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور نیکیاں رخصت ہونے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ایسے معاشرہ اور سماج پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ آراف آیت نمت چھانوے میں فرماتا ہے کہ اگر بستی والے معاشرے والے ایمان والے ہوتے تقویر والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتا ہو کیسے؟ ایسے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقَوْ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقویر اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو بستی والوں پر ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین پر سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاخَدْنَاهُمْ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ بستی والوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تو ان کے غلط عمال کی وجہ سے ان کے برے کاموں کی وجہ سے ہم نے انہیں دباؤ چلیا ہم نے انہیں پکڑ لیا محترم ناظرین دو باتوں کے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى وَتَّقَوْ آمَنُوا اگر بستی والے متقی ہوتے پرہزگار ہوتے ایمان والے ہوتے تو بستی والوں پر عذاب نہیں ہوتا پتہ چلا جو معاشرہ و سماج ایمان اور تقوی پر چلتا ہے اور اس معاشرہ و سماج کے اندر ایمان کا بولبالہ ہوتا ہے تقویٰ اور پرہزگاری کا بولبالہ ہوتا ہے اس معاشرہ و سماج میں اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس محلے کو اس معاشرے کو اس سماج کو اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب سے اور بیچینیوں سے بچاتا ہے لیکن جب معاشرہ اس سماج برائیوں کا عادی ہو جائے برائیوں کا شکار ہو جائے نیکیاں کرنے سے بلکل دور ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی فر عذاب کو نازل فرماتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی قوموں کو ہلاک کیا اور اس امت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ امت محمدیہ کے اندر جب یہ یہ برائیں عام ہو جائیں گے تو امت محمدیہ بڑی بڑی سزاؤں کا شکار ہونے لگیں گے حدیث وشربت الخمور رواہ الترمزی فی ابوہ بالفتن ترمز شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حاذی الامت مصخن وخصفن وقصفن امت محمدیہ کے اندر دھسا دیا جانے والا عذاب آئے گا امت محمدیہ کے اندر چہرہ بگار دیا جانے والا عذاب آئے گا امت محمدیہ کے اوپر پتھروں کی بارش والا عذاب آئے گا یعنی امت محمدیہ دھسا دیے جانے والا عذاب کا شکار ہوگی زلزلے کا شکار ہوگی اور چہرے کے بگار کا عذاب کا شکار ہوگی صحبہ رسول فرماتے ہیں وَمَتَ ذَلِكَ يَا رَسُودَ اللَّهِ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خطرناک عذاب کب آئے گا کیسے آئے گا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَازِ فَشُرِبَتِ الْخُمُورِ تین برائیوں تتذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں اِذَا ظَهَرَتِ الْقَائِنَاتِ جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی آج عام ہے کہ عام نہیں ہے جب تک ناچنے والیاں ناچے نہ ٹھمکے نہ لگائے مسلمان ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہیں جی شادیاں نہیں ہوتے جب تک مجرہ نہ ہو جب تک ناچگانے کی محفلہ نہ جمع مسلمانوں کے گھر آنے کی خوشیوں کا یہ عالم ہے تب تک ان کی خوشیاں ہی مکمل نہیں ہوتی ہیں وَضَوْمَيْتُمْ هُو نَسَارَاتُ وَالْتَمَدُنْ مَنُودِ اللہ میں اخبار رحمہ اللہ نے کہا تھا ایسے ہی مغربی تحضیب کا دلدادہ ہونے والوں سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے عذابِ الٰہی کو دعوت دینا مطلع رہے ہیں آج ہم مسلمانوں کی خوشیوں میں وہ چیز شامل کر لی گئی ہے اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ جب ناچنے والی عام ہو جائیں گی وَالْمَعَاظِفِ گَانے بَجَانے کے آلات عام ہو جائیں گے آج آلات عام ہے کہ نہیں ہے گانے سننے کے آلات عام ہیں فلمیں دیکھنے کے وسائل آج بلکل آسان ہو چکے ہیں مسلمانوں کے گھروں سے جہاں تلاوتِ قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے جن مسلمان کو قرآن سننا چاہیے تھا وہ مسلمان گانا سن رہا ہے جن کے گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہونا چاہیے تھا مغربِ تحضیب کے مطابق عمل ہو رہا ہے وَالشُرِبَتِ الْخُمُورِ اور جب شراب کا پینا عام ہو جائے گا آج شراب پی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے جی قدم قدم پر شراب کے عڈے ہیں مسلمان شراب پی رہا ہے مسلمان شراب کا رسیہ ہے اور جب تک شراب نہیں پی لے رہا ہے مسلمان کی پارٹی مکمل نہیں ہوتی ہے اے کہ مسلمان کو ندھ نہیں آتی ہے اللہ ماشاءاللہ تو محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ جن تین جرائم کی وجہ سے کہا تھا کہ امت محمدیہ پر یہ بڑا بڑا عذاب آئے گا یہ تینوں جرائم آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پائی جاتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جرائم کو اپنے سے دور کرنے کی تحفیق عطا فرما توبہ کرنے کی تحفیق عطا فرما اور معاشرے اور سماج کو تقوی اور پرہزگاری کی بنیاد پر رکھنے کے لئے خود متقی بننے کی تحفیق عطا فرما اور تقوی کی دعوت دینے کی تحفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں